روایت چلی آ رہی ہے کہ بار میں اگر کوئی بھی وکیل فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے سال سواب کے لیے دوار خیرات کی جاتی ہے تو وہ اسی سلسلے میں آج یہ پرگرام منقض کیا گیا الحمدللہ تمام وقلہ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور تمام نے فیرمجد علشاء کے لیے وقلہ نے میرے پہتماعت کیا اور مجھے دوسری دفعہ بلا مقابلہ جس ایک بار کا جنرلسک نہیں منتخب کیا ہے اس بار کا جتنا احسان اتارنا چاہوں میں نہیں اتار سکتا کیونکہ اس بار نے مجھے جو عزت یا نام دیا اس بار کی ویسی ہے اس بار نے میرے وقلہ بار کے وقلہ کی محبت ہے جنہوں نے اس کے پر دایا اور مجھے اعتماد کیا انشاءاللہ وقلہ کی ڈگنیٹی کے لیے ہر ہر وہ کام کے جائے گا جسے وقلہ کو عزت افضائی ملے ہم نے پہلے بھی ایک رانہ الہترہ جو جنرلس کے بنیادی مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیاد پر حل کریں گے جو آج کا پرگرام تھا جو ہمیں تشکر بار میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد جو ہمیں تشکر منا جاتا ہے ہر جیت کے بعد جیتنے والا جو میں تشکر منا جاتا ہے مگر بسکسمتی سے ہمیں آج کے دن خوشی سے زیادہ غم ہمارے دلوں میں ہے وقلہ کے دلوں میں وہ ترجیح جو پیر عمجد علی شاہ کے صورت میں ہمیں ملیے ان کی ناگہانی موت کی وجہ سے وہ ہمارے جنگ لائر تھے بار کے شائننگ سٹار تھے جن کی وفات کی وجہ سے بار میں صلاح غم ابھی تک غم پایا جاتا ہے اور بار ابھی تک غم زدہ ہے تو یہ ہمارا جو آج کا پرگرام یہوں میں تشکر تھا اس قوم نے سمپلی طریقے سے منایا اور ساتھ ہی جو ہم میری رانال ایکسوسیٹ کی جو روایت چلی آ رہی ہے کہ بار میں اگر کوئی بھی وکیل فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے حسال سواب کے لئے دعا خیرات کی جاتی ہے تو وہ اسی سلسلے میں آج یہ پرگرام منقد کیا گیا الحمدللہ تمام وقلہ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور تمام نے پیر حمددل شاک کے لیے دعای مطلعہ نے میرے پر اعتماد کیا اور مجھے دوسری دفعہ بلا مقابلہ جس ایک بار کا جنرل سیکٹری منتخب کیا ہے اس بار کا جتنا احسان اتارنا چاہوں میں نہیں اتار سکتا کیونکہ اس بار نے مجھے جو عزت دیا نام دیا اس بار کی وجہ سی ہے اس بار نے مجھے سب سے کم عمر جنرل سیکٹری ہونے کا بھی عزت دیا اور دوہزار نو کے آج دوبارہ دوہزار تیس میں مجھے دوبارہ بلا مقابلہ جنرل سیکٹری بنایا یہ میرے وقلہ بار کے وقلہ کی محبت ہے جنہوں نے اس کا اظہار کرتے ہوئے مجھے جنرل سیکٹری بنایا اور مجھے باعتماد کیا انشاءاللہ وقلہ کی جگنیٹی کے لیے ہر ہر وہ کام کے جائے گا جسے وقلہ کو عزت افضائی ملے ہم نے پہلے بھی ایک رانالہ اسیوسیٹ کی طرف سے ایک پرگرام شروع کیا جو جنرل میں ہم نے میجر ایک وغیرہ تقسیم کیے ہیں اور اسی طرح جو جنرل کے بنیادی مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیادی وقلہ کے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہیں وقلہ کی یہ جگہ ہے آہ دن پر دن یہاں ہماری بار کی جو تعداد ہے بڑھ رہی ہے وقلہ کی تعداد زیادہ ہو ہے اور ہمارے پاس بہت کام ہے ہمارے یہاں پہ پارکنگ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ بہت جلد اس پارکنگ کا مسئلہ کو بھی ترجیح بنیادی حل کیا جائے گا وقلہ کے لیے بیٹھنے کی جگہ محصر کی جائے گی اور جو بھی وقلہ ہے ادھر بار کے ان کو جو سب سے بڑا ہے ہمارا ایک موٹو ہے کہ ہم جلد سے جلد وقلہ کے لیے وقلہ کالونی کے لیے حکومت سے رابطہ کریں گے اس کے لیے ملیں گے اور ان کے لیے کوئی وقلہ کے لیے جو علیدہ ایک رہائششپ پراجیکٹ ہے اس کا بھی بندوبست کرنے کی کوشش کریں گے جسے وقلہ کے ترجیحات بنیادوں پر حل کی جائیں گے ان کو رہائش فرام کی جائے گی اور یہ ہمارے پینڈنگ میں ہیں یہ سب چیزے انشاءاللہ میرے صدر صاحب آہ جیسی واپس آتے ہیں وہ آوٹ آف سیٹی ہیں سمار کو جیسی پہلی میٹنگ کریں گے انشاءاللہ یہ سارے مسائل ان کے سامنے رکھ کے اور ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے چینل ڈیلی جی ٹین نیوز پاکستان کے سبسکرائبر بیل کے بٹن کو دبائیں گے جی ٹین نیو جناب سبسکرائز کرو لائک کرو شیئر کرو جناب تینک یو